11 مائی سے پہلے جب آپ نے لانگ مارچ نکالا اور اسلام آباد کے اس وقت تک پاکستان کی جو لیڈرشیپ ہے تمام جب آباد وہ یہ کہہ رہی تھی کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ رائٹ پہ نہیں ہے ان کی جو بات ہے آپ جو بھی کہہ رہے تھے وہ آپ کے اپوزٹ چلے ہمیں ہر بات غلط کہی جا رہی تھی ایون امران خان یہی کہتے تھے آج جب الیکشن کے بعد امران خان کی پہلی آواز یہ تھی اور یہ بات سات مرتبہ کہہ چکی اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی پولیٹیکل سپورٹ فرہم کریں گے یا نہیں نو تل ہی کمز آؤٹ آف دس کرپٹ پولیٹیکل ان الیکٹرال پروسس میرا تو ایک بڑا واضح سا ایک فلوسفی ہے میں نے تو کہہ دیا کہ یہ پورا نظام کرپٹ ہے اس نظام سے کبھی بھی پاکستان میں تبدیلی نہیں آئے گی جس کا وہ اطراف کر چکے ہیں تو یہ نظام ایک نمک کی کان کی طرح ہے اس میں آپ ایک سو ہیرے بھی رکھ دیں دو سال بعد وہ ایک ہیرانی بچے کا سارا نمک بن چکے ہوں گے گل کے تو اس نظام کے اندر تو سیرے سے کوئی پوٹینشل ہی نہیں ہے کہ جو نظام عوام کو ڈیلیور کر سکے انسٹیچوشنز کو سٹیبلائز کر سکے اکاؤنٹیبلیٹی کا ان بلٹ میکانیزم پیدا کر سکے قانون اور آئین کو مضبوط اور حکمرانوں کو افراد کو کمزور کر سکے عدل انصاف اور بنیادی انسانی حقوق عوام کو مہیا کر سکے یہ تو نظام خود استحال ہے اور یہ نظام اٹھارہ سو پچاس کا بنا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے میں خود ایک لاؤ کا سٹوڈنٹ بھی ہوں اور بنیادی طور پر کانسٹیچوشن کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے یونیورسٹیز میں اسلامیات نہیں پڑھائی میں نے اپنی لائف میں میں پروفیسر آف لاؤ رہا ہوں گو میری گول میڈل ہوں میں اسلامی سٹیڈیز میں میری سپیشیلٹیز ہیں مگر میری پی ایچ ڈی اور پھر میرا پڑھانا میں تو LLM تک کو پڑھایا LLB کو جہاں کوئی آٹھ ہزار سات ہزار وقالہ انکروڈنگ ججز میرے شاگرد ہوں گے تو میں نے کانسٹیچوشن اللہ پڑھایا ہے میں آپ کو آئین اور سیاست اور قانون کے ایک طالب علم کی حصیت سے بڑی بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کے تحت اس طرح ہونے والے الیکشن جب یہ ہو گئے نا تو آرک کہہ رہا ہے نا کہ میں نے جو کہا صحیح کا پچاس بار مزید بھی ہو جائیں ساٹھ سال پچاس چالیس سال ہو گئے نا چلو آمیرانہ دور کے نکال کر پچاس بار بھی الیکشن ہو جائیں تو آپ وہیں کھڑے ہوں گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یہ نظام انگریزوں نے بنایا تھا جب برے صغیر پاک و ہند جو ہے وہ ان کی کالونی تھی اور انہوں نے یہ اٹھارہ سو پچاس میں یہ نظام جو بنایا ہے اور یہ منوان وہی چلا رہا ہے بیسک جو خد و خال ہیں یہ اسی نظام کے وہی ہیں اور وہ نظام انہوں نے عوام کی امپاورمنٹ کے لیے نہیں بنایا تھا عوام کو عدل اور انصاف اور طاقت اور حقوق مہیا کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا وہ انسلیومنٹ آف پیپل کے لیے بنایا تھا لوگوں کی غلامی سیاسی سیماجی معاشرتی معاشی اقتصادی ہمیشہ قائم رہے اور رولر آرام سے رولر طاقتور ہوں عوام کمزور رہے اور وہ اقتدار کرتے رہے انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا اب انیس سو سنتالیس میں وہ چلے گئے وہی نظام یہاں دے دی اور وہ نظام پاکستان میں رائج ہے آج کے دن تک اس نظام سے کبھی بھی عوام کو ڈیلیور نہیں ہوگا یہ نظام اشرافیہ کے لیے بنایا گیا ہے خاص طبقے کے لیے اس میں طاقت کا ارتکاز ہے اختیارات کا ارتکاز ہے وسائل کا ارتکاز ہے اب کوئی صاحب کسی کے نعرہ لگانے سے کہ we want change تو اس سے change تو نہیں ہو جاتی میں نے یہ کئی بار کہا کہ آپ ایک مکان کو دیکھتے ہیں کہ بوسیدہ ہو گیا اور بالکل گر کے تو رہنے والوں کو مار دے گا تباہ کر دے گا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے تو اس مکان کو تبدیل کرنے کے لیے اس گھر کے اندر بیٹھ کر نہیں کبھی تبدیل ہوتا ہے اس کی چھت کی رانی دیواریں کی رانی ہیں تو گھر سے باہر نکلا جاتا ہے اور پھر ٹکر مار کے اس کو گرائے جاتا ہے ڈیمولش کیا جاتا ہے نوک ڈاؤن کیا جاتا ہے وی نیڈ ٹو نوک ڈاؤن ڈس سسٹم اور اس سسٹم کے اندر بیٹھ کر اس کے فلور پر بیٹھ کر اس کو نوک ڈاؤن نہیں کر سکتے تو وہ تو کوئی اس میں سے جو جو قوتیں نکلیں گی اور اس نظام سے ٹکرانے کا عہد کریں گی to bring a radical and positive substantial change وہی قوتیں مل کے کسی نتیجے پر پہنچیں گی اس کے اندر رہنے والی قوتیں ہیں تو اس نظام کا حصہ اور آپ دیکھیں گے کہ اس نظام کے اندر رہنے والی قوتیں خواہ جو بھی نعرہ لگا کے شریک ہوئیں وہ صرف باقی جماعتوں کی طرح ایک سیاسی روایتی جماعت بن گئی بن جائیں گی اور کوئی اور ان کا اس کے علاوہ کریکٹرسٹک قابل ذکر نہیں رہے گا اور یہ علمیہ اور ایک نقصان ہوگا کہ ایک نئی جماعت وجود میں آئی اور اس میں ان کے لیڈر تبیلی کی بات کرتے تھے اور اس نظام کا حصہ بن کے نظام نے اتنا جکڑ لیا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے گئے ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ مجبور ہیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مشرع کر کے فیصلہ کرنے میں تسلیم کر لیا جائے فر اگزامپل کہ پارٹی کے لیڈر چینج چاہتے ہیں اور کتنے تیس آدمی یا اٹھائیس انہتیس ان کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں آپ ان میں سے ایک شخص کا نام بتا دیں جو چینج چاہنے والا ہو جو سٹیٹس کو کا نام ہو ایک بتا دیں صرف تو جن کے بعد ایک آدمی بھی نہیں ہے جو چینج چاہتا ہے جو سٹیٹس کو کا نہیں ہے تو ایسے کیسے چینج ہو جائے گی وہ بس بدقسمتی ہے ایسے نظام کا حصہ بن گئے ہیں اور بن جائیں گے